بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کرام آپ کا لالہ سردار آزم خان آزم ایک مرد و پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین آپ کو تاجب ہوگا کہ کافی عرصے بعد آپ سے ایک مرد و پھر ملاقات ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ میرے طالب علمانہ مسروفیات تھی کچھ جو ہے وہ پشاورانہ مسروفیات تھی اور کچھ آپ یہ سمجھ لیں کہ میری طفلانہ مسروفیات تھی جس کی وجہ سے میں آپ سے ملاقات میں کر سکا اور ہمارا جو سلسلہ ہے لالہ کا مہمان وہ کچھ عرصے بعد ہم دوبارہ اس کو شروع کر رہے ہیں یقیناً اس میں جتنے مہمان ہم بلاتے ہیں وہ میرے دل کے قریب ہوتے ہیں میرے ہی حلقہ احباب سے ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی ان سے ملاقات کرا سکویں آج میرے ساتھ موجود ہیں سبا ناہید صاحبہ سبا ناہید صاحبہ ریڈیو پاکستان پشاور میں جو ہمارا ایف ایم ون ون پوائنٹ فائف ہمارا ایف ایم چینل ہے وہاں ڈیوٹیو آفیسر ہیں ایک آر جے ہیں اور بروڈکاسٹر ہیں ان سے ہم بات کریں گے سبا میں سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم اچھا سبا یہ بتائیے گا آپ کو ہمارے جتنے ریڈیو کے لسنر ہیں وہ تو سبا کے نام سے جانتے ہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ سبا جو ہے وہ کہاں کی رہنے والی ہے کہاں ان کی جنم بھومی کونسی ہے اور کہاں پہ یہ پلی بڑی اور پھر ماشاءاللہ ایک اچھی ریڈیو آر جے بنی جی بلکل بہت شکریہ آپ کا مجھے موقع ملا سب سے پہلے آپ نے موقع دیا ماشاءاللہ سے میری پشاور میں ہی برت ہے اور پشاور میں ہی میرے ریلیٹیو سب یہیں پہ تھے میری امی ابو پھر میرے ابو کی ٹرانسور ہو گئی پنجاب کے تھے بیسیکلی لیکن میرے ابو کی ٹرانسور جب پشاور ہوئی تو پھر ظاہر ہے پھر ہم مستقل یہیں پہ رہ گئے اور میری جو تقریبا ابو کی فیملی ہے وہ تو خیر پنجاب میں ہیں لیکن میں پشاور کی ٹوٹل پشاور کی ہو گئی کیونکہ مجھے پشاور بہت زیادہ پسند بھی ہے اور ابھی بھی اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ آپ لاہور شفٹ ہو جائیں یا لاہور جانا چاہیں تو میں نہیں جانا چاہتی بالکل بھی جو مطلب میری پرسنل ایک خواہش ہے وہ یہی ہے کہ مطلب پشاور میں مجھے ایک تو اتنا ٹائم ہو گیا اور مجھے یہاں سے سپیشلی ریڈیو پاکستان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل ہے میں آج مطلب جہاں پہ بھی ہوں کہیں پہ میں جاتی ہوں کہیں پہ بات چیت کرتی ہوں کسی فیلڈ میں میں جاتی ہوں یا کہیں انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے تو وہ ماشاءاللہ سے یہ ریڈیو پاکستان کی وجہ سے ہی ہے مجھے اتنی بولنس اور اتنا مطلب جسے آپ کہتے ہیں کہ بولنے کا طریقہ اور بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں یہاں سے ملا کیونکہ میں نے سٹارٹ ہی ریڈیو پاکستان سے لیا تو الحمدلہ مطلب مجھے پشاور سے اس وجہ سے بھی بہت زیادہ محبت ہے کیونکہ ریڈیو پاکستان یہاں پہ ہے تو اس وجہ سے ریڈیو پاکستان تو لاہور میں بھی ہے لیکن پشاور کی اپنی ایک نزاج ہے اور پھولوں کا شہر ہے لیکن بس وہ ایک سٹارٹ جہاں سے آپ لیتے ہیں جہاں سے آپ کی شروعات یعنی ایک بیس جو بنتی ہے تو وہ میری ماشاءاللہ سے پشاور ریڈیو پاکستان سے بنی تو اب میں آپ یقین کریں کہیں بھی جاؤں کسی سبھی میں بات چیت کروں تو مجھے مطلب ہچکچاہر نہیں ہوتی مجھے کوئی ایسا نہیں فیل ہوتا کہ مطلب میں کیا بولوں گی کیا کروں گی اور کس طرح بات کروں گی بس ایزی بلکل ایزی ہو کے میں بات چیت کر لیتی ہوں انٹرویو وغیرہ ہوتے ہیں یا کہیں پہ بھی کسی کا انٹرویو لینا ہے جیسے ہم لوگ پروگرامز کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہاں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اسپیشلی ریڈیو پاکستان پشاور میرے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے بڑی بات یہ ہے کہ میں اگر مطلب اب آپ کی والی بات ہے کہ جیسے آپ سے مجھے جو سیکھنے کو ملا میرے جو سینئرز تھے ماشاءاللہ ان سے جتنا مجھے سیکھنے کو ملا تو مجھے اس لیے بھی پشاور سے بہت زیادہ محبت ہے بلکل جی ہم سب کو پشاور سے محبت ہے اور پشاور جو ہے وہ پشاور پشاور ہے پیخور خوب پیخور دیکھنا اچھا ناہیت مجھے بتائیے گا کہ ریڈیو سے آپ کی وابستگی وہ تو خیر آپ کی ٹیلنٹ کی وجہ سے ہوا یہ بتائیے گا یہ شوک کس طرح پروان چڑھا آپ کے دل میں کہ میں ریڈیو کو جوئن کروں آیا فیملی میں پہلے کوئی ریڈیو سے وابستہ تھے جی بلکل فیملی میں میری ریڈیو سے وابستہ میری خالہ رہ چکی ہے ماشاءاللہ سے اے ایم میں اناؤنسر تھی وہ اور دوسرا یہ کہ میں شوز بہت سنتی تھی آر جیس کو تو بس مجھے بھی ویسے شوک ہوا اور الحمدللہ سردار علی سر کے ٹائم پہ میں نے یہاں پہ انٹری دی اور پھر میں نے آرڈیشن دیا تو میرا سیلیکشن ہوا آر جی کے لیے اور اب ماشاءاللہ سے میں ڈیوٹی آفیسر کام کر رہی ہوں تو مجھے شوک یہی سے ہوا کہ میں شوز سنتی بہت تھی پسند کرتی تھی میں پروگرامز ریڈیو کے تو مجھے مطلب کیونکہ میری جو میں آپ کو بتاؤں فیملی سے جو فیلڈ ہے ساری جن کی وہ سب ٹیچنگ لائن میں ہیں بٹ میرا اپنا شوک تھا کہ میں کسی اور فیلڈ میں جاؤں تو اس لیے میں نے یہاں پہ جوائن کیا پھر اچھا سبا یہ بتائیے گا چونکہ آپ ایک ڈیوٹی آفیسر ہیں ڈیوٹی آفیسر کا کام مونیٹرنگ ہوتا ہے اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈیوٹی آفیسر ہی ہوتے ہیں جو ٹربل شوٹر ہوتے ہیں اگر ٹرانسویشن میں کوئی بریک ڈاؤن آ گیا اس کو کور کرنا پھر کوئی اگر آر جے نہیں آیا یا اس کو آپ نے یہ کرنا ریپلیس کرنا آپ ہیلپنگ ہینڈ ہوتے ہیں جو آپ کے پروڈیسرز ہوتے ہیں یا جو پروگرام مینیجرز ہوتے ہیں ایک اچھے آر جے کیلئے کیا کیا خصوصیات ایک اچھے آر جے میں ہونی چاہیے ایک اچھے آر جے میں میں تو سمجھتی ہوں سب سے پہلے تو آپ کو تیاری کر کے آنا چاہیے اپنے پروگرام کے لئے یعنی آپ کا مائنڈ جب بنا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ان ٹاپکس پہ بات کرنی ہے یا آپ باہر جو صورتحال دیکھتے ہیں آج کل ویسے جیسے آپ سوشل جتنے ٹاپکس ہیں مسئلے مسائل جو ہیں اگر ان کے علاوہ ان پہ آپ کی تیاری ہے آپ ویسے اردگرد اپنا جو کچھ ماحول دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے کیا کچھ ہو رہا ہے مطلب آپ اپنے مائنڈ کو پہلے سے تیار کریں اگر آپ آر جے کے لئے آتے ہیں آپ یہاں آکے بیٹھتے ہیں اور پھر آپ سوچتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر اس طرح آپ کا پروگرام نہیں ہو پائے گا اگر آپ پہلے سے اپنا مائنڈ بنا کے آئے ہیں کہ جی میں نے ان ٹاپکس پہ بات کرنی ہے اور اس سے آپ کے جو لسنرز ہیں وہ آپ کے ساتھ انگیج رہتے ہیں مطلب ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں آج کچھ اچھا سننے کو ملے گا وہ لسنرز کا بھی ویسے ہی مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ یہ آر جے جو ہیں ہمیں مطلب کچھ نہ کچھ جو ہے ہم اس سے سیکھتے ہیں تو وہ بہت انٹرس لیتے ہیں لسنرز یقین کریں آپ تو میرا تو یہی مائنڈ ہے کہ مطلب میں جب اپنے شو کے لیے آتی ہوں تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں نے ان ٹاپکس پہ بات کرنی ہے تو وہ ایسے ٹاپکس ہوں کہ جس میں لسنرز بھی انوالو ہو جائیں تو وہ پھر بہت اچھا فیڈ بیک ہمارا آتا ہے اچھا آپ نے آر جے اس کی بات کی جب آپ ریڈیو سنتی ہیں یا پہلے سنتے تھے جب آپ تو ریڈیو سے وابستہ نہیں تھے تو کوئی آپ کا پسندیدہ آر جے تھا اس وقت آئیڈیال کو جو ایف ایم سے آپ کہہ رہے ہیں جی ہمائیوں آر جے ہمائیوں کو میں نے بہت سنا ہے اور ماشاءاللہ سے سادہ فریدی اس کے علاوہ فیصل سبا مفتی اس سے مجھے بہت زیادہ میں نے شوز ان کے بہت سنے اور شہلہ سردار مطلب ڈیفرنٹ آر جے ہیں ساتھ آر جے تھے ان کے میں نے شوز سنے اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے بہت زیادہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہماری جو سبا ہے آر جے ہے آپ انسان ہیں آپ کس قسم کے لوگوں لوگ آپ کو پسند ہیں ریڈیو پاکستان میں جی عام طور پہ مجھے لوگ جو پسند ہیں وہ سنسیر لوگ پسند ہیں یعنی چاہے وہ آپ کے کام سے اپنے کام سے ہوں چاہے وہ اپنے ادارے سے ہوں چاہے وہ مطلب لوگوں سے ہو تو مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ جو آپ کے ہر چیز میں سنسیر ہو جو کام بھی کرنا ہے اس کو جو کام دیا گیا ہے اور دوسرا یہ کہ ٹرسٹ والے ہوں ٹرسٹ لوگ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹرسٹ جلدی کرتے ہیں بہت یہ کہ ٹرسٹ جلدی میں خود بھی کرتی ہوں لیکن پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب آگے کیا صورتحال ہوتی ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سنسیر لوگ ہوں وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے چاہے وہ کسی بھی کسی آپس میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اپنے آفیس کے لوگوں میں اپنے ادارے سے یعنی اس طرح مجھے بہت زیادہ پسند اس طرح ہیں سنسیر لوگ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ شاید میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں ہر ایک کے ساتھ اتنے سنسیر ہو کے چلتی ہوں تو مجھے اس لیے زیادہ امید یہ ہوتی ہے کہ اگلا بھی میرے ساتھ سنسیر ہو اچھا اور کون سے لوگ آپ کو بورے لگتے ہیں جی مجھے مجھے بورے لگتے ہیں جھوٹ بولنے والے منافق ہاں جی بلکل اور دوسرا یہ کہ منافق اور جھوٹ بولنے والے تو سب کو بورے لگتے ہیں اچھا سبا یہ بتے ہیں پسندیدہ رنگ کونس ہے میرا پسندیدہ رنگ گرین ہے اور پسندیدہ خوشبو سپیشلی گلاب ہے ویسے لیکن مطلب ہر طرح کے پھول جتنے بھی ہیں جتنے بھی پھول ہیں سب ہی تقریباً مجھے اچھے لگتے ہیں اور ہماری سبا کو شیر و شائری سے کوئی شخف ہے جی بلکل شیر و شائری میں میں پروین شاکر کو بہت پسند کرتے ہیں ان کا کوئی شیر ہمارے سامین کے لئے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے اگر یاد ہو اصل میں یاد تو مجھے ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے اب بھی کچھ مائنڈ میں نہیں آرہا لیکن کوشش کروں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم اگر مجھے یاد آیا تو جی 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 بالکل مطلب میں شائری مجھے پڑھنا بہت پسند ہے یعنی مجھے ان کی شائری پڑھنا اچھی لگتی ہے ویسے میں اتنا وہ نہیں کرتی کہ شیر جو ہیں وہ مجھے یاد رہ جائے ایسا نہیں ہوتا بہت مشکل سے ہوتا یہ بتائیے گا کہ ایک آر جے بننے کے لئے ایک کوالیفیکیشن کا ایک میار چاہیے ہوتا ہے ہمارے ناظرین کے لئے آپ بتائیے گا کہ ریڈیو پاکستان میں ایف ایم ون او ون پہ اگر کسی نے آر جے بننا ہے تو اس کی کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے کوالیفیکیشن آپ کی کم از کم تو ویسے گریجوئیٹ تو ہونے ہی چاہیے لیکن اگر ماسٹرز ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے میرا خیال ہے جی کیونکہ ماسٹرز کے ساتھ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو اپنے جو سبجیکٹ ہے اس پہ عبور حاصل ہو جاتا ہے ایک سبجیکٹ میں دوسرا یہ ہے کہ مطلب آج کل جو لوگ ہیں ماسٹرز کے ساتھ آپ کو جنرل نالج جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے مطلب جتنے بھی جو بھی آر جے کے لیے کرنا چاہتا ہے تو اس کو جنرل نالج زیادہ ہونی چاہیے اچھا سبب ماشاءاللہ آپ ایک کتنی بریلینڈ آر جے ہیں اور ڈیوٹی آفیسر ہیں اور ریڈیو پاکستان سے کافی عرصے سے وابستہ ہیں پڑی لکھی ایک خاتون ہیں اور آپ کے بہت بڑا ایک فین کلپ ہے اسے یہ بتائیے کبھی یقین تھا کہ آپ لائلہ کی مہمان بنیں گے نہیں مجھے بلکل یقین نہیں تھا واقعی میں کیونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایسے پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں گی اور مطلب اس آپ کے پروگرام کا حصہ بن جاؤں گی یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے سچھی بات ہے بلکل اور دوسرا یہ کہ ویسے آپ کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے وہ بلکل ہی الگ ہی مزہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ وہ فرینڈلی جو ماحول ہوتا ہے تو اس میں انسان بہت ریلیکس ہوتا ہے اور لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ماشاءاللہ سینئر جتنے ہیں ہمارے سردار علی سر زفر سر اور پروڈیوسرز بھی ہیں ماشاءاللہ سے سب کے ساتھ ہم نے کام کیا لیکن جتنا ہم آپ کے ساتھ ریلیکس ہوتے ہیں اتنا شاید کسی کے ساتھ نہیں ریلیکس ہوتے یہ محبت ہے آپ کی اور مجھے اس پہ فقر ہے کہ میں آپ لوگوں کا کلیک ہوں اور ریڈیو پاکستان پشاور میں بحثیت ہے کہ ایک پروڈیوسر کے یہاں پہ اپنے خدمات سرانجام دے رہا ہوں میرے اردگرد سارے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہار ہے جس میں موتی ہی موتی جڑے ہوئے ہیں اچھا آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ کیا پیغام آپ دیں گی ان نئے آنے والے آر جیس کو یا ان لوگوں کو جو ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں جی میں پیغام یہی دینا چاہوں گی کہ آپ چاہے ریڈیو پاکستان سے ہیں چاہے آپ کسی بھی ادارے سے ہیں آپ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ اپنے ادارے کے ساتھ مخلص رہیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اچھی جگہ اور اچھا مقام دے لیکن میں نے تو یہی جانا ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں سے اپنے ادارے سے مخلص ہوں گے تو آپ کو ہر جگہ کامیابی ملے گی اور عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ماشاءاللہ سے عزت اتنی مجھے ملی ہے کہ جس کا میں نہیں بتا سکتی آپ لوگوں سے ریڈیو کی لوگوں سے لسنر سے اور ہمارے آر جیس سے جتنے بھی ریڈیو کے میرے جن کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا ہے تو الحمدللہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ اگر سب کے ساتھ سنسیر رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی اور یہی میری آج کل کے یوت کو جو ہے سپیشلی وہ یہی میسیج ہے میرا اشار کرنی ہے محنت کرنی ہے جی بلکل محنت کے بینا تو کچھ بھی نہیں ہے محنت آپ کریں گے لیکن مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ وہ محنت ضرور کرتے ہیں لیکن وہ لوگوں سے یا ادارے سے بہت کم لوگ ایسے سنسیر ہوتے ہیں لیکن آپ کو جو جگہ جس جگہ نے آپ کو جس مقام تک پہنچایا آپ نے اس کو نہیں بھولنا آپ نے اپنا اپنے آپ کو اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے لیکن آپ نے اپنا پچھلا جو ہے نا پچھلا جو ٹائم آپ نے گزارا ہے جہاں پہ لوگوں کے ساتھ اس کو نہیں بھولنا آپ نے بلکل بہت شکریہ سبا ناہیت آپ آپ مہاری مہمان تھی آج بلکہ لالا کے مہمان تھے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا ہمیں اور اتنی مفید اور مفصل گفتگو کی ویسے یہ میرا فرس ٹائم تھا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز مجھے معاف کریں کیونکہ میں نے کبھی بھی انٹرویو اس طرح نہیں دیا ہم سب کو پتا ہے ناظرین کرم سبا ناہیت نے کبھی بھی کیمرہ کو فیس نہیں کیا یہ بلکہ ان کی سٹل فوٹوگرافز بھی ہیں وہ بہت ہی کم ہیں ہمارے پاس اور ہم شکر گزاریں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمیں ٹائم دیا اور آج ہمارے پروگرام میں یہاں پہ ہمارے ساتھ شریف ہوئیں ناظرین کرم اسے کے ساتھ اپنے لالا سردار آزم خان آزم کو اجازت دیجئے میرے پروڈیوسر تھے سابر جان اور آپ پی کے سٹار پہ ہمارا یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور لائک کا بٹن اور گنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری یہ خوبصورت خوبصورت جتنی ویڈیوز ہیں یہ آپ تک ہم پہنچا سکیں اور یہ اسی طرح آپ ان کو دیکھ سکیں گے اگلی تو پروگرام تک اپنے لالا کو اجازت دیجئے اللہ